اسلام علیکم دوستو تاریخ راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے معاشقوں کے حوالے سے ہیں عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں کثیر بیویوں لاتادات کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے لیکن یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا اور اس کے عاشقوں کی فیرز بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی لمبی ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی اکتویل فیرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر دنیا اسے ملکہ کیتھرائن دی گریٹ یا کیتھرائن سیکنڈ کے نام سے جانتی ہے جس نے روس پر سترہ سو باسٹھ سے سترہ سو چھانوے ایسوی تک یعنی پورے تیس سال حکومت کی جو اب تک روس میں کسی بھی خاتون کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے اور انہی تیس سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک اُبھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا جو آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے اس ملکہ کا اصل نام پرنسس سوفی تھا جو یورپ کی ایک ریاست پرشیا یعنی موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس کے باوجود اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے خوش قسمتی سے سوفی نامی اس لڑکی کی شادی رشیا یعنی روس کے نئے ہونے والے حکمران پیٹر سوم سے تیہ ہو گئی جو اول درجے کا شرابی اور ایک نا اہل شخص تھا شادی کے بعد سوفی پرشیا سے روس منتقل ہو گئی اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا یہ شادی صرف نام کی شادی تھی کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور اشرافیہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا دوسری طرف کیتھرائن اپنے دو عاشقوں سرگی سیلٹی کوو اور گریگوری اور لاف کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی جو روس کے عالی اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے سترہ سو باسٹھ عیسوی میں کیتھرائن نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے شوہر پیٹر سوم کے خلاف بغاوت برپا کر کے اسے تخت سے اتار دیا اور کچھ عرصہ قید میں رکھ کر اسے قتل کر دیا تاکہ اس کا شوہر آئندہ اس کے اقتدار میں کوئی رکھنا نہ ڈال سکے تخت نشین ہونے کے بعد اس ملکہ یعنی کیتھرائن نے روس کے معاشرے کو یورپ کے طرز پر استیوار کیا حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے تمام دور حکومت میں مکمل عیاشیوں میں ڈوبی رہی نینے عاشق بناتی اور ان پر خوب انام و اکرام کی بارش کرتی زمینے نوکریاں مال و دولت اور سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے محسر تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب پونیا ٹویسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لطم میں مبتلا رہی اس کے محل ملکہ کیتھرائن کے کپڑوں زیر استعمال چیزوں یہاں تک کے فرنیچر تک سے اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی حوث میں مبتلا تھی روز بروز نئے نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگوری پوٹیمکن بھی تھا اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے لیکن پھر تمام عمر قائم رہے یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے باعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہمبستری کرے گی یہ تیہ کرنا گریگوری پوٹیمکن ہی کے ذمہ تھا اس کے علاوہ ملکہ کیتھرائن کی ایک خاص خادمہ پریسکوویا بروس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی فرد کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس کے ساتھ ہمبستری لازمی کرنا ہوتی یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پرتال کیا کرتی اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی ورنہ واپس روانہ کر دیتی اسے تاریخ میں دی لیڈی انویٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کچھ عرصہ بعد یہ عورت یعنی پریسکوویا بروس ملکہ کیتھرائن کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفالی کرتے ہوئے پکڑی گئی سوئی سے برخواست کر کے اسے اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا گیا بعد میں اس کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی عیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیتھرائن دی گریٹ کی موت تک یوں ہی جاریوں ساری رہا اپنی عمر کے آخری سالوں تک میں خود سے چالیس سال چھوٹے لڑکوں سے ہمبستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلہ رہا اس ملکہ کی ایش و عشرت کی داستانی صرف جوان مردوں تک ہی محدود نہیں بلکہ مختلف جانوروں خصوصاں گھوڑوں سے بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے کیتھرائن کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت سترہ سو چھانوے عیسوی سر سر سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفالی کرتے ہوئے واقع ہوئی کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفالی میں مصروف تھی کہ وہ زین جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور یہ ملکہ موقع پر ہی جان بہک ہو گئی کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت دل کا دورہ پڑھنے کے سبب واقع ہوئی حقیقت جو بھی ہو ایک عام انسان اس ملکہ یعنی کیتھرائن دی گریٹ کی زیر استعمال اشیاء اس کے فرنیچر اور کیابنٹ سے یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ ملکہ کی جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کے آگے گزشتہ ادوار کے عیاش بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے ایسے ہی جا رہے ہیں